اس لئے میرے دوستو آپ ان وہاویوں کے چکر میں نہ آئیں ان وہاویوں کے تو ایسے بڑے اعتراضات ہیں ہمارے لئے لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے سوالوں کا جواب دے لیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملاد کرتے ہیں ملاد کا کہاں ثبوت ہے آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں سلام کا کہاں ثبوت ہے آپ قیام تازیمی کرتے ہیں اس کا کہاں ثبوت ہے لیکن میں چاہوں تو ہر ایک اوپر دس بیس حدیثیں پیش کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے خود اپنا ملاد بیان فرمایا اٹھاؤ مشکات باب و فضائل سید المرسلین اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ تب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے ایک خواب دیکھا اس خواب میں روشنی دیکھی اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیا بتاؤ رسول نے اپنا ملاد خود بیان کیا کی نہیں بیان کیا اللہ کے نبی نے خود اپنا ملاد بیان کیا جب نبی خود اپنی پیدائش بیان کر رہے ہیں اپنا میلات بیان کر رہے ہیں تو میلات شرک کیسے ہو سکتا ہے میلات بدات کیسے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک منت کا میلات ہوا آپ لوگ تو رات رات بھر کا میلات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کی روشنی ڈاریکٹ پڑتی تھی ان کی روحانیت کامل و مکمل تھی اس لیے ان کو لمبے میلات کی ضرورت نہیں تھی ہمارا زمانہ قہد رسالت سے بہت زور ہے اور نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک آ رہی ہے اس لیے ہماری روحانیت بھوکی ہے ہماری روحانیت بیاسی ہے اس لیے ہم کو لمبے ذکری کی ضرورت ہے لمبے میلات کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں چلیئے صحابہ میلات کے جواز کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے آپ میلات میں قیام تازیمی کرتے ہیں اس کا کاما ثبوت ہے میں کہتا ہوں قیام تازیمی کا ایک دو نہیں پچیسوں حدیثوں میں ثبوت موجود ہے اللہ کے نبی جب صحابہ کے درمیان تشریف لاتے صحابہ نبی کی تازیم میں کھڑے ہو جاتے یہ کھڑے ہونا یہی تو قیام تازیمی ہے اور پہلے سے اگر حضور صحابہ کے درمیان بیٹے ہوتے اور اپنے حجرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے اللہ کے نبی سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ تزارہ کے گھر تشریف لے جاتے نبی اپنے باپ کی تازیم میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کے دست مبارک کو بوسا دیتی خاص اپنے بستر پر بیٹھاتی اور جب حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی بیٹی کی تازیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے خاص اپنے بستر پر بیٹھاتے نبی بیچی کی تازیم میں کھڑے ہو رہے ہیں بیچی نبی کی تازیم میں کھڑی ہو رہے ہیں صحابہ سرکار کی تازیم میں کھڑے ہو رہے ہیں حضرت سعاد بن معاذ جب انسار کے قبیرے میں تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا اوہو ایلا سیرکم اپنے سردار کی تازیم میں کھڑے ہو جاؤ سارے صحابہ تازیم میں کھڑے ہو گئے خیام تعظیمی پر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہونا چاہیے میں کہتا ہوں تم ایک بھی حضیث پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو کہ تازیم میں کھڑا ہونا ناجائد و حرام ہے پوری وہابیت ناک رگڑ جالے گی لیکن حضیث کے دفتر میں سے ایک بھی حضیث وہ تکا نہیں سکتی جس سے قیام تعظیمی کا ناجائد ہونا ثابت ہوتا ہو میں کہنا چاہتا ہوں جب قیام تعظیمی جائد ہے تو چاہے میلاد میں قیام تعظیمی کیا جائے یا میلاد کے باہر کیا جائے جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز رہے گی یہ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھتے ہیں قیام تعظیمی کے ساتھ صلاة و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے میں کہتا ہوں صلاة و سلام پڑھنا جائز ہے چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ اللہ نے مطلق صلاة و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں نبی پر درود بھی دو اور سلام بھیجو اس آیتیں کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے اس کو مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے پتا چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ملاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں تم اگر بزید ہو کہ نہیں سا آپ کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے سب ہم مانیں گے تو آؤ بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیثیں اٹھاؤ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائے دھائے جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور تواف کرتا ہے تو اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ ربن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو ربن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو حجر اصوت کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو اور جب میذاب رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو اللہم اعظلنی تحت ظل عرشکا یوم لا ظل الا ظل ولا باقیہ اللہ وجہ وستنی من حوض نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہم شربتا ہنیتا لا عظماؤ بعدہ ابدا اے اللہ ارزلن تُو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤ جسن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرماؤ کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اس حدیث میں وزقنی من حوض نبی کا محمد ان کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے اور کب یہ درود اور سلام پرہا جا رہا ہے تواف کی حالت میں اور تواف کیسے کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے میداب رحمت کے پاس اللہ کے مقدد گھر میں کھڑے ہو کر حالت تواف میں جب نبی پر درود اور سلام بھیجنا جائے تھے تو ہندوستان میں ملاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر جو رضو سلام بھیجنا کیوں نہ جائے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ کا کہاں ثبوت صحابہ اکرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش گیا جس میں گھی خجوریں اور زہی کو ملا دیا گیا تھا اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے گیتہ پڑھیں گے رمائن پڑھیں گے حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے دعائیں پڑھیں گے کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا اللہ کے ذکر کو پڑھنا یہ نبی سے ثابت ہوا لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائد و حرام نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث اس کے لئے مجوید ہے اس حدیث کو جائز کر رہی ہے اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا آیا نصیب نے مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے کھر لے جاؤ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد دس دس صحابہ کو بلایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ تین سو صحابہ اکرام تھے دس دس کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال نکال کر کھاتے رہے تین سو صحابہ اکرام شکم سہر ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آئے انس ابن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے کھر لے جاؤ انس ابن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دے کر حیران رہ گیا کہ تین سو صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبا لب پھرا ہوا تھا ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کی نہیں اور فاتحہ یہ ہے کیا یہ نادان چاہ جانے فاتحہ کیا فاتحہ اس آل سواد کی ایک قسم ہے یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو سواد پہنچانا اس آل سواد کی ایک قسم ہے اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا سواب مردوں کو پہنچائے اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے آپ کتاب العظاہی اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی جب بقرید کی دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ہون افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی تو اگر امت کو سواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے اور جب دو جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ہون افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اگر امت کو سواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے ابو دعوت ابن ماجا نسائی کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں جو قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھتی تھی اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرلوں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرلے ان کو ثواب پہنچ جائے گا ایک دوسری حدیث ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں جن کا تعلق قبیلہ خسعمت تھا اِنَّ اِمْرَةً مِّنْ خَسْعم جَعَتْ اِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ فَرِيضَتَ اللَّهِ اَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَنْ كَبِيرًا لَا يَسْبُطُ عَلَى الرَّاحِلَةً اَفَا أَحُجُّ عَنْهُ قَالَا أَحُجِّ عَنْهُ وَظَالِكَ فِي حَجَّتِ الْوَدَى ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں ارض کیا یا رسول اللہ میرے باپ پہ اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل بوڑے ہو چکے تھے وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کرلوں میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرلے ثواب مل جائے گا حج لڑکی کر رہی ہے ثواب ماں کو مل رہا ہے حج لڑکی کر رہی ہے ثواب باپ کو مل رہا ہے اور تم کہتے ہو زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا اس لئے عیسیٰ لے ثواب بیکار ہے تمہارا کہنا بے چھیک ہے ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے یہ مردوں پر بھی پینٹ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے اگر مردہ مسلمان ہو تو ثواب پہنچتا ہے مردہ مسلمان نہ ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت عمر ابن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ آس ابن وائل مر گیا اور اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پوری زندگی آپ کی تقزید کرتا رہا آپ سے ٹک کر لیتا رہا جنگوں میں آپ سے لڑتا رہا ایمان نہیں لایا مشرک تھا شرک اور کفر پر مرا لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو بلا کر میرے بھائی کو بلا کر یہ وسیعت کی کہ تم دونوں میری طرف سے پچاس پچاس غلام آزاد کر دینا محمد کی باتیں کہیں آخرت میں سچی نکل گئیں تو بچنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے اپنے باپ کے عصال سواب کے لیے پچاس غلام آزاد کر دیئے ہیں کیونکہ میرا بھائی کافر مسلمان نہیں لیکن اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں میں تو آپ کا غلام ہوں اگرچہ معاملہ میرے باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لیے اے اللہ کے نبی اگر آپ فتبہ دیں تو میں پچاس غلام آزاد کروں اور اگر آپ منع فرما دیں کہ تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا اللہ کے نبی کے Efans سنو فائصلا ہو جائے گا کہ سواب پہنچتا بھی ہے اور سواب نہیں پہنچتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے تم اس کی طرف سے نفلی حج کرتے اس کو سواب پہنچتا مسلمان ہوتا تو سواب پہنچتا لیکن تیرا باپ مسلمان نہیں تھا اس لیے سواب نہیں پہنچے گا جو کہتے ہیں سواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں ان کے باپ دادا ایسے ہی ہیں کہ ان کو سواب نہ پہنچے یہ مردہ نہیں کٹھ مردہ ہیں اس لیے ان کو سواب نہیں پہنچے گا اور ہمارے مردے نبی کی محبت میں مرے ہیں نبی کے عشق میں مرے ہیں نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لے گئے ہیں ان کے سینوں میں نبی کی محبت کا چراب جلہا ہے اس لیے جب ہمارے مردوں کو سواب پہنچایا جائے گا تو سواب پہنچے گا سواب پہنچتا بھی ہے اور سواب نہیں بھی پہنچتا ہے یہ مردوں پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے اگر مردہ مسلمان ہے تو سواب پہنچے گا مردہ کافر ہے تو سواب نہیں پہنچے گا یہ کہتے ہیں چلیئے صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ سواب پہنچتا ہے تو آپ لوگ یہ بریانی کیوں بناتے ہیں پھلا کیوں بناتے ہیں زردہ کیوں بناتے ہیں یہ ملیدہ کیوں بناتے ہیں اگر سواب نہیں پہنچانا ہے تو غریبوں میں گلہ بٹوا دیجئے غریبوں میں کپڑا بٹوا دیجئے یا گلوں پر فاتحہ پڑھ کر کے غریبوں میں باٹ دیجئے کپڑوں پر فاتحہ پڑھ کر غریبوں میں باٹ دیجئے لیکن جب دیکھئے تو بریانی ہے پھلاو ہے زردہ ہے قرمہ ہے ملیدہ ہے فرنی ہے یہ ہے وہ ہے آپ لوگوں کا مذہب تو کھاؤ پکاؤ کبھی بارہویں کے نام پر کبھی جارہویں کے نام پر کبھی چھٹی کے نام پر نیا نیا کھانا پکاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسال سواب کر رہے ہیں اگر تم کو ایسال سواب کرنا ہوتا تو غریبوں میں غلہ باٹ دیتے غریبوں میں کپڑا باٹ دیتے یا غلہ پر دعا پڑھ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے کپڑوں پر فاتح کر کے غریبوں میں باٹ دیتے لیکن جد دیکھو بریانی ہے پولاؤ ہے زردہ ہے ملیدہ ہے یہ کہتا ماشا کیوں نہیں تم گلوں پر فاتح کرتے میں کہتا ہوں ہم آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں آپ کے اوپر ریایت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب مرغہ اور ملیدہ پر فاتح کر دیا تو مرغہ ملیدہ کے لئے آپ ترس گئے جب زردہ پر فاتح کر دیا زردہ کے لئے آپ ترس گئے جب بریانی پر فاتح کر دیا بریانی سے آپ محروم ہو گئے آپ زیادہ تاو دلائیں گے تو مبارک پور کے گلہ گوڈانوں میں گھس کر تمام گلوں پر فاتح پڑ دیں گے اور مفتلان کی پھٹری میں گھس کر تمام کپڑوں پر فاتح پڑ دیں گے آپ ایک ایک کھانے سے محروم ہو جائیں گے اور ایک ایک کپڑے سے محروم ہو جائیں گے روڑ پر بھوکے اور ننگے نظر آئیں گے کیا کھائیں گے کوہ کے علاوہ تو کوئی چیز ملے گی نہیں کوہ ہی پر ہم لوگ فاتح نہیں کرتے باقی تمام چیزوں پر فاتح کر دیتے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مفتلان آپ بتائیے کہ کیا بات ہے کہ یہ دیووندی لوگ وہابی لوگ جن کھانوں پر فاتح کر دیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے میں نے کہا بھائی یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے ان کا پرسنل میٹر ہے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اور انٹرپیئر نہیں کرنا چاہیے انہی سے پوچھو اس نے کہا نہیں ان سے تو نہیں پوچھیں گے آپ بتائیے آپ کو معلوم میں نے کہا انہی سے پوچھو کہا نہیں آپ بتائیے میں نے کہا ہمیں بتاؤں گا نہیں صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں بخاری کی حدیث بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اسی بخاری سے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور جواب سمجھنا تمہارا کام اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حدیث بتائیے میں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھائے گا اور یہاں تو صرف بسم اللہ نہیں عوض بللہ بھی پڑھ دیا بسم اللہ بھی پڑھ دیا سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا چاروں کل پڑھ دیا اب شیطان نہیں شیطان کا باپ بھی کہنا چاہے تو کھا ہی نہیں کھا کیا واضح روز بھی چک چم کہتے ہو کھانے پر چون فاتحہ پڑھتے ہو نادانو سنو اس کو بھی میں ایک حدیث سے ثابت کرتا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث لا تنفقو امراتن شیعم من بیت زوجہا اللہ بی اذن زوجہا کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر شوہر کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہ کرے وَقِيلَوْ وَلَتْطَعَامْ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہا گیا اے اللہ کے نبی کیا عورت کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے شوہر سے پوچھے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَتْطَعَامْ وَذَلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے اور کھانا تو ہمارے اموال میں سف سے افضل ہے اللہ کے نبی نے سف سے افضل کس کو قرار دیا موبائل کو نہیں گاری گھوڑے کو نہیں مکان دکان کو نہیں کھانے کو سف سے افضل قرار دیا کیونکہ موبائل پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے مکان اور دکان پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے کپڑے پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے لیکن کھانے پر زندگی کا دار و مدار ہے اگر آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا بغیر موبائل کے رہ سکتا ہے بغیر گاری گھوڑے کے رہ سکتا ہے بغیر بیوی بچوں کے رہ سکتا ہے لیکن بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا وَظَالِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا اور یہ ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے جو جو سب سے افضل تھا اس پر ہم نے فاتحہ پڑھی اور یہ شغد اعتراض کر رہا ہے کہ کیوں کھانے پر فاتحہ پڑھ اس لئے میرے دوستو آپ ان وہابیوں سے حشیار ہو جائیے ان سے دور رہیے جو کی میل جول خلط ملک کی وجہ سے یہ وہابیت پوری تیزی کے ساتھ پھائل نہیں ہے اگر آپ ان وہابیوں کا بائی کارٹ کیے ہوتے ان سے رشتہ ناتا ختم کیے ہوتے تو یہ وہابی سیلاب کی طرح دنیا میں نہ پھائل دے صرف ہمارے میل جول کی وجہ سے یہ پھائل نہیں ہے ایک مرتبہ آلینڈ میں میں تقریر کر رہا تھا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جب سے آلینڈ میں آئے ہیں کلی وہابیوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں میں نے کہا یہ غلط ہے صرف وہابیوں کے خلاف نہیں کادیانیوں کے خلاف بھی تقریر کر رہا ہوں کیونکہ یورپ میں دو ہی فتنے تیزی کے ساتھ سرگبھار رہے ہیں ایک وہابیت دوسرے کادیانیت حالانکہ یہ دونوں انگلی پر گننے کے لائق ہیں پورے ہالنڈ میں وہابیوں کی صرف ایک مسجد ہے جس کو رحمانیہ مسجد کہتے ہیں اور کادیانیوں کی بھی صرف ایک مسجد ہے اور اہل سنت والجماعت کی چاروں طرف مسجد ہیں یہ کہتے ہیں ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں حج کرنے جاؤ تو دیکھ لو کہ ہم ہی ہم ہیں ارے نادانوں سعودیہ عربیہ بلکہ خاص طور پر حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اہل سنت والجماعت کا غلغلہ ہے گلی گلی میں مصطفیٰ جانے رحمت کا پرانہ ہے گلی گلی میں یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ پڑھا جا رہا ہے جگہ جگہ آلہ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا فرانس جانے کا اتفاق ہوا بلجیم جانے کا اتفاق ہوا بروسل جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے پیرس بھی جانے کا اتفاق ہوا لیکن خدا کی قسم جہاں جہاں گیا ہر جگہ مسلک آلہ حضرت پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مسلک آلہ حضرت کا ترانہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کی ناتیں ہر ہر آدمی کی زبان پر گوچ رہی ہیں آدمی ڈک زبان میں ناتیں لکھ کر آلہ حضرت کی پڑھ رہا ہے انگلیش میں ناتیں لکھا ہے آلہ حضرت کی ناتیں پڑھ رہا ہے بوڑھے بوڑھے لو جن کے پاس آواز نہیں ہے وہ بھی لمیاتے نظیر و کفی نظرین اپنے انداز میں گنگنا رہے ہیں ہم لوگوں کو تو آلہ حضرت کا ایک بھی کلام پورا یاد نہیں ہے لیکن خدا کی قسم میں نے حالن میں دیکھا کہ جب وہاں ملاد ہوتی ہے اور سارے بڑے بوڑھے جمع ہوتے ہیں تو ایک لائن سے ناتانی شروع ہو جاتی ہے ایک نات پڑھا وہ بھی آلہ حضرت کی نات دوسرا پڑھ رہا ہے وہ بھی آلہ حضرت کی نات تیسرا پڑھ رہا ہے وہ بھی آلہ حضرت کی نات سب کے سب آلہ حضرت ایک ہی نات پڑھتے ہیں ان کو کسی اور کی نات پسندی ہی نہیں آتی ہے یہ آلہ حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے کیونکہ جس شخصیت نے نبی کے ناموز پر اپنی عزت کو قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے یہ عطیعہ عطا فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے لیکن میں نے تیرے نام و نشان کو پوری دنیا میں زندہ کر دیا ہے جہاں جاؤ اللہ حضرت کا تذکرہ ہے تقریر کر رہا تھا ایک دعا ہم نے کہا صاحب کیا بات ہے کہ آپ وہ آبیوں کے خلاب بہت بولتے ہیں اگر آپ کی تقریر کو ہم نے صحیح صحیح سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ غلط اور باطل ہیں ہم لوگ دین سے باہر ہیں ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں میں نے کہا تم نے ٹھیک میری تقریر کو سمجھا میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ تم لوگ دین سے باہر ہو تمہارا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ غلط اور باطل ہیں تو کیوں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارا مذہب پھیل لہا ہے پوری سنی آبادی میں اگر ایک وہا بھی پیدا ہو جائے تو دیرے دیرے وہ وہا بھی سارے سنیوں کو وہا بھی بنا دیتا ہے لیکن یہ سارے سنی مل کر اس ایک وہا بھی کو سنی نہیں بنا پاتے ایک وہا بھی سب کو وہا بھی بنا دیتا ہے لیکن آبادی کے سارے سنی مل کر ایک وہا بھی کو سنی نہیں بنا پاتے میں نے سوچا کہ اگر اس کا علمی جواب دوں تو یہ بیشارہ تو بالکل سمجھ میں نہیں ہے سمجھ نہیں پائے گا میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہالنڈ میں ٹماتر لکڑی کی پیٹی میں پیک ہو کر کے آتا ہے کی نہیں اس نے کہا ہاں آتا ہے میں نے کہا اگر لکڑی کی پیٹی میں ایک ٹماتر سڑ جائے تو کیا سارے اچھے ٹماتر مل کر اس سڑے ہوئے ٹماتر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس نے کہا نہیں ٹھیک کر سکتے میں نے کہا لیکن اگر اس سڑے ہوئے ٹماتر کو اس پیٹی سے دور نہ کیا گیا تو دھیرے دھیرے تمام اچھے ٹماتروں کو سڑا دے گا تو یہ وہابیت تڑے ہوئے ٹمانٹر کے مثلے ہیں یہ وہابی ایک پاسد جرسومہ ہیں ایک زہریلا مادہ ہیں وہابی اس زمانے کا کینسر ہیں وہابی اس زمانے کا بدگودار پھوڑا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہابیوں کو اپنے معاشرے سے دور کر دو وہابیوں سے الگ ہو جاؤ اگر تم وہابیوں سے الگ نہیں ہوگے تو دیرے دیرے تمہارے ایمان پر خطرات کے باردن منڈلانے لگیں گے میرے دوستو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن جو سوچ کے آیا تھا اس پر تقریری نہیں ہوئی بارش نے اس تمام خاکے کو دھل دیا اور جب اسٹیج پر بیٹھا تو ایک دوسری آیت پڑھ لی اور اسی کو اوپر تقریری ہوئی خیر اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لوگ سنجیدگی سے سنتے رہے اگر ایک آدمی کو بھی میری تقریریر سے ہدایت مل گئی تو میں سمجھو گا کہ اس تقریر کا وہی تب سے بڑا نظرانہ ہے اللہ رب العزت میری تقریر پر اور ان تمام حدیثوں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلکِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے کیونکہ یہی مسلک انسانوں کو نجات دے سکتا ہے یہی مسلک مسلمانوں کو جنت میں پہنچا سکتا ہے لحد میں عشقِ رُخِ شَحْتَ دَاغ لے کے چلے ادھے ہی راز کنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق تک ہے جو یہ سراغ لے کے چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين وما علیہنہ اید البلاغ السلام علیکم